یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے اورگنائز ہوئے نا ہے اور پھر سارے خلیے اورگنائز ہو کے ایک کومن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے انسان کو تو پتہ نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا اس سے ڈر جاؤ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور اگر وہ تمہارے لئے کچھ ڈسین کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا یہ حصل میں اس کا فام در جاؤ لعلکم تتقون تاکہ تم ترسکو اللذی جعل لکم الارض فراشا وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچونہ بنایا ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءَا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچونہ منائی ہے صرف ایک فیزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے زمین میں ہر سیکنڈ میں دو زلد لے آتے ہیں ہر سیکنڈ میں لیکن ان کا ایمپلیچور جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اگر وہ بڑھ دے تو زمین تباہ ورمات ہوتا ہے اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے اسے کنٹرول کیے اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سمان رکھتی ہے اور جو سب سے ضروری سمان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے کونسی چیز آکسیجن پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے آکسیجن ڈیڑھ دو منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا ہے بالکل فری رکھا ہے اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضاء کے اندر ہائیڈروجن سے یا نیٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ماری اگزیسٹس نہیں ہے کم ہو جائے تب بھی اگزیسٹس نہیں ہے اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیونک ہے اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیونک روحِ ارز پہ ہیں اس لئے سائنٹس کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کے یہاں پہ زندگی رہے گی تو کسی کے بنانے سے بنے اگر کہتا ہے خود بخود بن گیا ہے تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتاتے ہیں جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ خود بخود ہو گئی ہے تو اس سے بڑی تو بے وکوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں گوئیں اور وہ چھے عرب گناہ بڑا درخت بچے لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بان سکتا اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنے کسی نے اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گا یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے لیکن اس میں ہم بیج بہتے ہیں اور سر وہ بیج اب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے اس درخت کا سائز اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ اس کا پھل میں کنورڈ ہونا پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ پتوں کی شیفز ان کے سائز پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا اور کوئی یہ کہے کہ خود بخود بن گئے ہیں تو اس سے بڑی بے وکوفی کسی کی کیا ہو سکتا ہے